ویورس کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں نیو مشین لے کر آئی تھی مشین کا ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیا ہے آج میں شیئر کروں گی کہ کس طرح سے سیمی اوٹومیٹک مشین کا یوز کرتے ہیں اور کس طرح سے اس کے فیچرز ہوتے ہیں اور کس طرح ہم اس میں ایزی لی کپڑے دھون سکتے ہیں بنے رہیے گا ہے ویڈیو کے لاسٹے تک کیونکہ ساری چیزیں میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں کہ کس طرح سے ہم اس مشین کا اس کے فیچرز کا یوز کر گیا کپڑے دھونے والے ہیں چینل پر پہلی بار آئیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور سے کر لیں اور ویڈیو کو لائک کریں کمیٹ اور شیئر کریں چلیز سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے مشین کے اندر پانی ڈال لیا ہے دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے دو سے تین بالٹ کے قریب یہاں پر پانی ڈالا ہے کیونکہ کپڑے بہت زیادہ تو نہیں ہے اسی کے حساب سے ہم پونٹیڈے رکھیں گے اسی لیے تو ہم دیکھتے ہیں ٹائمر یہاں پر سیٹ کریں گے یہ تو ڈرین کا بٹن ہے جس سے ہم کپڑے سکھاتے ہیں تو یہاں پر ہم دیکھیں گے یہ نورمل پر کرنا ہے ہم نے اور واش سیلیکٹر جو ہے نورمل پر رکھیں گے جو ہمارا یہاں پر میجک میٹر ہے وہ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں بعد میں کس پر رکھنا ہے یہ دیکھیں ہم یہاں پر اسے رکھیں گے 15 پر کیونکہ بیچ میں جو سوک کا بٹن دیا گیا ہے وہ کپڑے سوک کرتا ہے تو میں صرف 15 پر سے ہی گیڑے لگاتی ہوں صرف میں نے یہاں پر اس میں اٹھ کر دیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھے سے مشین گھوم رہی ہے اور 15 پر سے ہی دو بار ہم اسے واپس سے ریپیٹ کر کے چلائیں گے اس سے بہت اچھے سے کپڑے دھول جاتے ہیں صرف ادھر سے ہی نہیں تو بیچ میں لمبہ ٹائم زیادہ لگتا ہے جب سوک کرتی ہے مشین کپڑوں کو میں سوک نہیں کرتی میں اسی دھولیتی ہوں تو کپڑے میں نے اس میں اٹھ کر دی ہیں دیکھیں بہت تیزی سے بہت تیزی سے اس میں چکر آتا ہے اور بہت ہی اچھے سے چلتی ہے کپڑے آپ کے بلکل پلین کر دے گی یہ سیمسونگ کی سیمی آٹومیٹک مشین بہت ہی اچھی ہے اور سب سے پہلے آپ اس چیز کا دھیان رکھیں کہ آپ اس میں وائٹ کپڑے ہی اٹھ کریں تاکہ کلر کپڑے کوئی بھی کپڑا کلر شوڑنے والا اس میں اٹھ نہ کریں تاکہ اچھے سے ووش ہو جائیں وائٹ کپڑے آپ کے ٹوول وغیرہ سب سے پہلے دھویں اور اس طرح سے ہی بہت ایزی لیس میں کپڑے دھول جاتے ہیں تو آپ بھی یہ مشین لے کر آتے ہیں تو اس کی فیچرز کو سمجھ کے آسانی سے اسی طرح سے اس میں کپڑے دھو سکتے ہیں یہ دیکھیں کپڑے یہاں پر میرے دھولکر ریڈی ہو چکے ہیں بس یہ لاسٹ چکر تھا میں نے اس میں سے اب یہاں پر پانی نکالنا ہے تو پانی کیسے نکالیں گے چلیے دیکھ لیتے ہیں تو جو ڈرین کا بٹن ہے یہاں پر اس کو ہم ڈرین موڑ پر کر کے پانی نکال دیں گے یہاں پر سارا گندہ پانی ڈرین موڑ پر کر کے سارا پانی نکل جائے گا اور کپڑے ہم اس میں سے نکال لیں گے تو یہاں پر اب ہم دیکھ لیتے ہیں مشین کو دھونا کیسے ہیں تو یہاں پر جیسے مشین میں ساری گندگی جمع ہو چکی ہے کپڑے ہم نے باہر نکال لیے ہیں سب سے پہلے ہم یہ جو میجک ٹائمر یہاں پر دیے گئے ہیں یہ کپڑوں کی ساری گندگی ساری ڈسٹ اپنے اندر سوک لیتے ہیں تو ساری ہی ڈسٹ ان کے اندر جمع ہو جاتی ہے انہیں ہم الگ سے نکال کر رکھیں گے رکھنے کا طریقہ بھی نکالنے کا طریقہ بھی بہت آسان ہے آپ دیکھیں گے بٹن کو نیچے پوش کرنا ہے اور آسانی سے اس کو باہر نکال لینا ہے ان کو ہم بعد میں دیکھیں گے ان کو دھونا کیسے ہے پہلے ہم یہاں پر مشین کو اچھے سے کلین کریں گے تو مشین کو آپ نے اچھے سے کلین کرتے ہوئے یہاں پر اچھے سے پانی سے دھونا ہے اور چاہے تو آپ دھونے کے بعد تھوڑا سا پانی اس میں چھوڑ کر اور مشین کو چلا کر بھی کلین کر سکتے ہیں جس سے ڈسٹ اچھے سے نکلے گی مشین آپ کی سالوں سال تک بھی خراب نہیں ہوگی اس طرح سے آپ اپنی سیمسونگ سیمی آٹومیٹک مشین کا یوز کریں گے اور یہ سائیڈوں میں جو گندگی یہاں پر جمع ہوتی ہے اس کو بھی آپ ہاتھ سے برش کی مدد سے بلکل کلین کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر کس طرح سے گندگی جمع ہوئی ہے تو اس طرح سے آپ اس کو بلکل کلین کر کے اچھے سے واش کریں تو مشین آپ کی بلکل جب ساف اچھے سے ہوگی تو خراب نہیں ہوگی اور آپ کے کپڑے بھی بہت اچھے سے دھولیں گے تو یہاں سے بھی آپ اچھے سے جہاں پر بھی دیکھیں دسٹ جمع ہوئی ہے اس کو اپنے ہاتھوں سے بلکل ساف کر دیں اچھے سے پانی سے دھویں بلکل بھی پانی میں کنجو سے نہ کریں تاکہ اس کے جو نیچے اس کا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ٹب کے اندر کا جو ان کا ٹائمر ہوتا ہے وہ خراب نہ ہو تو یہاں پر ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں خوننا کیسے ہے تو اس میجک ڈسٹر کو اس طرح سے ہم کھولتے ہیں اور اس طرح پانی کی مدد سے پریشر سے جہاں پر پانی کا پریشر آتا ہو اس سے آپ اس کو بلکل اچھے سے کلین کر کے اور تب اس کے اندر لگائیں گے چلیے پہلے ہم اسے کلین کر لیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں اس کو اس کے اندر فٹ کیسے کرنا ہے تو مشین تو یہاں پر ہماری کلین ہو چکی ہے چلیے اب ہم دیکھ لیتے ہیں ڈسٹر کو ہم کیسے سیٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اب ہم ڈسٹر بھی ہم نے اچھے سے کلین کر لی ہیں تو اس طرح سے ہم پہلے نیچے کی سائیڈ اس کو لگائیں گے اور پھر اوپر سے اس کو پوش کر کے اس کے بٹن کو یہ جو بٹن دیا گیا ہے اور اس میں سیٹ کر دیں گے اور یہ بہت ہی ایزلی اور آسانی سے اچھے سے سیٹ ہو جاتا ہے تو اسی طرح سے آپ اسے سیٹ کریں گے یہ دیکھیں آپ کتنی آسانی سے نیچے سے لگا کر اوپر کی سائیڈ سے سیٹ ہو جاتے ہیں تو مشین ہماری ریڈی ہو چکی ہے اب ہم کپڑوں کو کریں گے ہائیڈرو چلیے دیکھ لیتے ہیں ہائیڈرو کرنے کے لیے کن کن چیزوں کا یوز کرنا ہے ہم نے کپڑے رکھنے سے پہلے اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہے کہ کپڑے آپ نے ایک کپڑا یہاں پر میں نے جیسے مشین میں ڈال دی ہیں تو آپ نے کھول کر ایک کپڑے کو ڈالنا ہے گچھے بنا کر اکھٹے کر کر آپ کپڑے یہاں پر نہیں ڈالیں گے نہیں تو ہائیڈرو نہیں ہوں گے اور مشین کا بیلینس بھی نہیں بنے گا اور کپڑے نہ ہی آپ کے سکھیں گے اور مشین بہت زیادہ سے ہلنے لگے گی اگر آپ کی مشین بہت زیادہ ہلنے لگتی ہے اور آواز کرتی ہے تو آپ سمجھ جائیں کپڑے اس میں ٹھیک سے نہیں ڈالیں ہیں ایک کپڑے کو کھول کر آپ یہاں پر ڈالیں گے اور سیفٹی کور رکھے پھر اس کو بند کر دیں گے اور اس پیڈ آپ کی یہاں پر نورمل رہے گی نورمل سے زیادہ آپ نہ کریں نورمل پر بہت اچھے کپڑے ہائیڈرو ہو جاتے ہیں کیونکہ سیم سونگ کی سیمی اوٹومیٹک مشین کڑ ہائیڈرو جو ہوتا ہے بہت ہی اچھا ہوتا ہے کیونکہ میں نے باقی بھی مشینیں یوز کر کے دیکھی ہیں پر ان کا ہائیڈرو تو اتنا کامیاب نہیں ہے جتنا اس مشین کا ہے میری پہلی مشین بھی یہی تھی تو بہت ہی اچھے سی آپ کے کپڑوں کو بلکل سخا دیتی ہے کہ تھوڑی ہوا لگتی ہے آپ کے کپڑے ریڈی ہو جاتے ہیں سوک کر تو کس طرح سے لگے آپ کو میری یہ نولیجیبل ویڈیو مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتانا اور اگر آپ کی کوئی بھی آپ کا کوشن رہ جاتا ہے تو کومنٹ باکس میں آپ مجھ سے کومنٹ کر کے اپنے کوشن کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں دیکھیں کپڑے یہاں پر بلکل سوک کر ریڈی ہو چکے ہیں بس ہمیں اب ہمیں یہاں پر نکالیں